بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم خانہ بلس میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے بڑی مزے کے ڈش لے کے آئی ہوں آج میں بناوں گی برے ہوئے دیسی بینگن جو بہت 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 ہی مزے کے بنتے ہیں اس کے مجھے ریکویسٹ آئی تھی تو آئیے فٹہ فٹ سے اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ لے گئے دیسی بینگن بلکل چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں جس طرح سے انڈرے کا سائز ہوتا ہے پھینگن لیا ہے اور تین عدد میرے پاس بڑے پیاس ہیں دو چمچ میں نے نسل لیا ہے اور جتنا آم ہنڈ میں بڑھتا ہے مسالہ اسے ہمیں ڈبل چاہیے یہاں پہ تھوڑا سا درک لے لیا ہے دو عدد میں نے بڑے سائز کے ٹوماتر لے لیا ہے اور تھوڑی سی سباس مرشیں لیں گے یہاں پہ میں نے تین چمچ ددر مرش کے لے لیا ہے اور دو چمچ میرے پاس کٹا وادنیا ہے اور تین چمچ میں نے زیدہ کے لیے ہے اور ایک چمچ میں نے لی ہے کالی مرش کے ایک چمچ میں نے گرم سالہ کے لے لیا ہے اور ایک چمچ میرے پاس ہے ہلڈی تین چمچ میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے میری رسیران نے اسے آپ کو دکھائے کہ اس کے لئے میں معاتصرد کرتی ہوں اب بینگن کو دھونے کے بعد میں نے اسے کو صاف کر لیا ہے جو اس کی اوپر سے جو ڈنڈی ہوتی ہے اس کو بڑایھ کریں کی ہے اب یہاں پہ ہم کٹس لگائیں گے اور جو کٹ ہے ہم نے انڈ تک نہیں لگانا اس کا ہاف انچ ہم نے اوپر رکھنا ہے اور ہم نے چیک کر لینا ہے کہ یہ اندر سے اس کو کیڑا ویڑا تو نہیں لگا ہوا تو اسی طریقے سے میں سارے بینگنز کو کٹ لگا لوں گی یہاں پہ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے دیسی بینگن لینے اور دیسی بینگن کی نشانی یہ ہے کہ وہ بلیک کلر کی ہوتے ہیں اور بلکل آپ نے زیرو سائز کے جنو وہ بینگن لینے بلکل انڈے کی جتنا اس کا سائز ہوتا ہے یہاں پہ میں نے سارے مسالجات کو مکس کر لیا اور اب میں اس کی فیلنگ کروں گی اگر آپ کو لائٹ پرپل کلر کے بینگن ملے تو وہ برائی میر بانی مت لیجئے گا کیونکہ وہ مسالہ گلنے سے پہلے ہی گل جاتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ ذرا نہیں بنتا سو آپ کو دیسی بینگن ہی لینے ہیں بلیک کلر میں اب اس کو میں مسالے کو فل اوپر تک بھر رہی ہوں اور اسی طریقے سے میں سارے بینگن کی فیلنگ کر دوں گی فیلنگ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے سب سے پہلے نیچے رکھوں گی پیاس کو اوپر لسن ڈال دیا اور اس کے بعد میں جو فیلنگ کی ہوئے بینگن ہیں وہ اوپر رکھ دوں گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے کیا کرنا ہے جی اس میں ٹماتر ایڈ کر دینے ہیں اور سبز مرس جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی جو لوگ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں ان کو موسٹ ویلکم اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل کے بٹن کو ضرور پریس کر دی دیے گا اس سے میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی پہنچ جائے گی اور اب اس کے اوپر ہم آئل ڈال دیں گے اس میں آئل تھوڑا زیادہ ہی پڑے گا کیونکہ اس میں ہم نے پانی نہیں ڈالنا اور سارا ہنڈی نے آئل میں ہی پکنا ہے اور آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے ڈککن اور اس کو ایک دفعہ فل آنچ میں اس میں ہیٹ ہونے دینی ہے اور جب جیسے یہ اس میں ہیٹ ہو جائے گی اس کو ہم بلکل ہلکی آنچ پہ دم والی آنچ پہ اس کو پکائیں گے اور یہ دیکھیں میں نے ہلکی آنچ کی تھی اب اس میں ہیٹ بن چکی ہے اور ایک دفعہ میں اس کو چیک کر لیتی ہوں ابھی ہم نے اس کو ہلانا نہیں آئی اس کو ایسے ہی مزید اس کو کریں گے اور تقریباً یہ ہنڈی پکتے پکتے 45 منٹ آپ کے لگ جائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں سوفٹ ہو چکے ہیں بینگن بھی اور سارا سوفٹ ہو چکا ہے تقریباً مجھے یہاں پہ 20 منٹ ہو چکے تھے اس کو دم پہ رکھے ہوئے خواتین اور انہ دے حضرات آپ کو میں ایک بات بتاتی چلوں جن خواتین کے حضرات کو بینگن نہیں پسند موسٹ لی ہوتا ہے کہ مردوں کو بینگن نہیں پسند ہوتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو یہ ہنڈی ایک دفعہ ضرور بنا کے چکھائیے گا اور وہ آپ کو دوبارہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ یہ ہنڈی دوبارہ بنائیں یہ میں دعوی سے بات آپ کو کہہ رہی ہوں سو آپ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہر چیز سوفٹ ہو چکے اس کو میں دوبارہ دم پہ لگاؤں گی اور تقریباً اب بار بار اس کو چیک کرتے جائیں گے کیونکہ ہنڈی جو ہماری تقریباً نیڑے نیڑے لگ چکی ہے تھوڑی دیر مزید دم پہ رکھنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہے ہنڈی جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکی ہے ہر چیز جو ہے اس میں گل مل گئی ہے اور نمک آپ اس کو ٹیسٹ کر لی جے گا اگر کم زیادہ ہوا تو آپ اس کو ڈال لی جے گا اس کے اندر جو ٹرماتر جتنے گل چکے ہیں گل چکے ہیں اب جو باقی رہ گئے ہیں بعض لوگوں کو نہیں پسند ہوتے ہو میں نکال لوں گی کیونکہ میرے گار میں یہ ٹرماتر اس طرح کے پسند نہیں کیا جاتے اب اس کے اوپر ہم گرم سالہ ایٹ کریں گے اور اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے دم پہ لگائیں گے اور اس کے بعد ہماری ہنڈی یہ دیکھیں یہاں پہ تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی یہ بنی تھی اور میں آپ کو اس کے کھانے کا طریقہ بھی بتا دوں گی کہ اس کو ہم کس طریقے سے کھاتے ہیں یہ برے ہوئے بینگن ان کو کہا جاتا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی ڈیش ہوتی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے میری سپیشل ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم اس کو کھانا ہم نے کیسے ہے یہ یہاں پہ میں سرک کرنے لگی ہوں تو اس کا جو اندر کا گودہ ہوتا ہے وہ نکالنا ہے اور ساتھ مسالہ لگا کے ہم نے اس کو کھانا ہے تو آپ یقین کریں یہ مجھے تو بہت ہی مزے کی یہ ہنڈی لگتی ہے یہ یہاں سے تھوڑا سا مسالہ لے اور اندر سے گودہ نکال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ہم اس کو کھائیں گے اس کو آپ اٹھانی روٹی کے ساتھ کھائیں بزار کی تندور والی روٹی مگا کے کھائیں پھر ملیں گے اللہ حافظ